آدھا آپ جیکیل ویجن دیکھ رہے ہیں میں ہوں سید نیاز شاہ خبر دکھا رہے ہیں پونچ سے ڈیپٹی کمیشنر پونچ اندرجیت نے آج ایک پریس کانفرنس کا احتمام کیا اپنے دفتر میں منقضہ پریس کانفرنس میں انہوں نے زلہ پونچ میں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے تفصیلن جانکاری عوام تک پہنچائی انہوں نے کہا کہ پونچ میں کوویڈ نائنٹین کے مصبت کیسیز کی شرہ فیصد اب دو فیصدی سے بھی کم ہو چکی ہے حالو کرنے کی اپیل کی دیکھئے جے کے ایڈ ویجن کی یہ ڈیسک ریپورٹ یہ پریس کانفرنس جو آج رکھتے ہیں اس میں کوویڈ کا حالات ہیں ڈسٹرک میں اس کو آپ کے ساتھ سیئر کرنے کے لیے بلائی گئی ہے شروعات میں میں بتانا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرک جو پونچ ہے وہ جللو کٹیگری میں آنے کے وجہ سے بہت سارے ڈسٹرکشنز جو ہیں وہ ہٹ گئی ہیں ہماری جو بزنس اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ چار دن جو ہیں ہفتے میں کھل رہی ہیں اور اس میں جو اتنی کامجابی جو ملی ہے اس میں جو سبھی لوگوں کا میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جوگدان رہا ہے تب ہی جو ہمارے حالات ہیں بہتر ہو پائے ہیں جہاں تک پریزنٹ سیچویشن کا تعلق ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گا آج ہمارے پاس جو نو سو ترہتر جو لوگ ہیں وہ کوویڈ پازٹیب ہیں ان میں سے جیدہ تر لوگ جو ہیں وہ ہوم کورنٹائن میں ہیں آٹ سو ستر کے آس پاس اور جو باقی ہیں وہ جاتو ہماری لیبل ٹو کی ایکٹیو لیبل پہ جو ہیں وہ اڈمیٹڈ ہیں جو لیبل ٹو کے لیبل پہ جو ہے کورنٹائن ہیں لیبل ٹو کی جو ہماری ایکپینسی ہے وہ تھرٹی ون پرسنٹ ہے اور لیبل ٹری کی جو ایکپینسی ہے وہ تھوڑی کم ہے اس میں جو ہم نے پنچائت لیبل پہ کوویڈ کے سینٹر بنائے ہیں تو ان میں سے دس جو ہیں وہ ایکچول میں فنکشنل ہیں اس کے پاس جو میں بتانا چاہوں گا کہ جو پنچائت لیبل پہ ہم نے کوویڈ کے سینٹر بنائے ہیں وہ آلماسٹ جو ہیں وہ فلی ایکپٹ ہو چکے ہیں اس میں جو میڈیسن کا ہے ٹیسٹنگ کا ہے پولس آکسی میٹر کا ہے اور جہاں تک آکسیجن بیٹ ایک پروائیڈ کرنے کا تعلق ہے وہ بھی ہمارے پاس کا الگ بک ستر کے آس پاس جو آکسیجن کانسنٹریٹر پلس رنڈر ہو گئے ہیں تو ہم نے ان کا اس طرح سے استعمال کرنے کے لیے پہ کیا کہ ایک کلسٹر کے لیے ایک فیسلیٹی رکھ دیں گے اور جہاں 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 جرورت ہوگی وہاں وہاں اس کو شفٹ کرتے جائیں گے پہلی بار ڈسٹر میں جو پولٹیوٹی ریٹ ہے وہ دو پرسنٹ سے کم آیا ہے اور جہاں جو دو پرسنٹ سے کم ریٹ آنے کا جو ہے جو ہمارے جتنے بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑی انکرزمنٹ ہے اور جو ہمارے ایفرٹس ہیں وہ سرسیسپل ہو رہے ہیں اس کی طرف جے اشارت کرتے ہیں اوبرال جو ہماری ڈسٹر کا جو سیچویشن ہے وہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے اتیات برتنے کی ضرورت ہے تو میری جنتہ سے یہ اپیل رہے گی کہ آپ جو ہے ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے آپ کوویڈ کا جو ایسو پی ہے وہ اچھی طرح سے پالو کریں اور جہاں آپ کو لگتا ہے جہاں کوویڈ لائک سیمٹمز لگتے ہیں جب کوئی سسپیکٹڈ ہے تو وہ امیجیٹلی کوویڈ کا ٹیسٹ کروائے اور جیسی ضرورت ہوگی ویسے ہم اس کا انتظام کریں گے میں آپ کے مادیم سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پچھلے اگر کچھ ٹائم سے اگر کمپیر کیا جائے تو ہمارا جو پہلی بار جو ریکووری ریٹ ہے وہ ایٹی ٹو پرسنٹ ہو گیا ہے اور ہمارا جو ویکسینیشن ہے فوٹی پلاس جو ٹرگیٹڈ گروپ ہے وہ سیونٹی سیون پرسنٹ ہو گیا ہے اب سیونٹی سیون پرسنٹ کے اوپر جانے میں تھوڑا ڈیفکلٹی ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے کہ اب گھر گھر اپنی ٹیمز لگا کر جو ہم ویکسینیشن کروانے کی کوشش کر رہی ہیں ہم گاؤں میں ہر گاؤں میں ہماری ایک ٹیم ہے ہر پنچائت میں ہماری ایک ٹیم ہے جس میں ہلتھ دیپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جس میں سوشل ویل فیر کے لوگ ہیں روڑی دیولمنٹ کے لوگ ہیں ریبنیوں کے لوگ ہیں اور جو وہاں کے پی آ رائز ہیں ان کو بھی ہم نے انوالو کیا ہوا ہے تو جہاں تک پاسیبل ہوگا ہم لوگوں کے گھر گھر جا کر بھی جو ہے وہ جو رہ گے ہیں وہ ویکسینیشن ان کی کریں گے اور اس کو ہم ہنڈر پرسنٹ اچیو کرنے کے آنے والے دنوں میں پوری کوشش کریں گے آنت میں آپ کو میں یہی بتانا چاہوں گا کہ جو میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ ہمیں سترک رہنا ہے اور ہمیں جو اس کو جو ہے لائٹلی نہیں لینا ہے جب تک یہ بلکل خطرہ ٹل نہیں جاتا ہے تو لوگوں سے لوگوں سے رہنما سے جو پرامیننٹ سیٹیزن سے ہیں جو ہمارے انجیوز ہیں اور جو ہمارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان سے میری جی اپیل رہے گی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے بہت سہجو کیا ہے آپ سبھی لوگوں کی وجہ سے جو ہے ہمارا حالات جو ہیں وہ ڈسٹک میں اپروب ہوئے ہیں آگے بھی آنے والے دنوں میں جو ہے اس پہ تھوڑا دھیان سے کام کرنا پڑے گا اور آپ مجھے جکین ہے کریں گے تو ہم اس پہ جو کوویڈ کا سیچویش ہے اس سے باہر نکلنے میں کام جاب رہیں گے سر پنچائت لیول پر جو کوویڈ کیئر سنٹر بنایا کی ہیں ان میں سے کافی شپایت میٹنگی وہ فنکشنل نہیں ہے تو اس کے لیے ایڈسٹریشن کیا کر رہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو فنکشنل کا جو اسیو ہے فنکشنل تو تب ہی ہوگا جب جو لوگ وہاں آنا شروع کریں گے لیکن جو لوگوں کے آنے کی بیوستہ ہے وہ ہم کر رہے ہیں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے پنچائت لیول کوو آج کی ڈیٹ میں ستر آگ کے آس پاس ایسے کوویڈ کیئر سینٹر بھی ہیں جہاں ہم لوگوں نے آکسیجن جو سپورٹ سسٹم ہے جیسے آکسیجن کنسٹریٹر وزہ آکسیجن سلنڈر کا بھی پربند کیا ہوا ہے پر چونکہ لوگ جو ہیں اپنے گھر میں زیادہ کمفرٹیبر رہتے ہیں تو ان کو ہمیں کنونس کرنے میں تھوڑا سا جو ہے وہ وقت لگ رہا ہے کہ آپ آئیے جب وہ آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا کہ سرکار نے ہمیں سب کچھ دیا ہے ہمارے پاس جو ہے ہر ایک قسم کی میڈیسن ہے جو کوویڈ کیئر والوں کو چاہیے ہوتی ہے جو ان کے کٹس ہوتے ہیں کوویڈ پیشنٹ کو جو چاہیے ہوتے ہیں ان کے کٹس آوے لیول ہیں ان کے لیے پلس آکسی میٹر آوے لیول ہیں ہم نے ہیلتھ کا اور آلائی ڈپارٹمنٹ کا سٹاف لگا کے رکھا ہے تو جیسے ہی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دس جو ہمارے کوویڈ کیئر سینٹرز ہیں پنچائیت لیول پر وہ فنکشنل ہو گئے ہیں تو فنکشنل ہو گئے ڈپارٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے ہم نے شروع کر دی ہے جیسے 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 ہمارے لوگ جو ہیں کوویڈ پوزیٹیو لوگ ہمارے سینٹرز میں آنا شروع کرتے ہیں وہ ان کے لیے لگ بک جو چاہیے ہوتا ہے وہ ساری بیوستہ کی ہوئی ہے اور اس بیوستہ کو چالو کر دیں گے اس میں لوگوں کو کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے اشانکہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ہر ایک چیز ہے کوویڈ کیئر سینٹرز پنچائیت لیول کو فنکشنل کرنے کے لیے